بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس نے جو ایگری میٹس سائن کیے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو زیادہ زیادہ سہولتیں پروائیڈ کرنا جو ملک ہیں یہاں پہ جیسے سپین ہے فرانس ہے جرمنی ہے اٹلی ہے یونان ہے اس کے ساتھ جو سکینڈی نیوین کانٹیز ہیں پولنڈ ہے بیلجیم ہے یہ تمام ممالک اسی طرح ہے جس طرح یورپی یونین ایک ملک ہے اور یہ اس کی سٹیٹس ہیں اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں یورپی یونین کا بنانے کا مقصد یہ تھا اس میں ٹوٹلی آپس میں ٹیکس فری ہے اور جو سہولتیں عوام کو ملتی ہیں وہ عموماً طور پہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے کار آمد ہوتی ہیں اگر وہ یورپی یونین کے ممالک ہوں تو اگر آپ کسی ایک ملک کا ڈرائیوی لائسنس لے لیتے ہیں تو آپ بلا شبہ دوسرے یورپی مالک میں جا کے گاڑی چلا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مبرارن نہیں ہے لیکن اس ملک کے رول ریگولیشن آپ نے فالو کرنے ہیں تابعہ وہاں پہ چلا سکتے ہیں وہاں پہ اس کی ملک کے رول ریگولیشن آپ پہ امپلیمنٹ ہوگی اگر آپ وہاں پہ جا کے گاڑی چلائیں گے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ٹورسٹ ایک یورپ کے ملک سے دوسرے یورپی ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ رینٹے کار لیتے ہیں موٹر بائیک لیتے ہیں باقی وہیکلز لیتے ہیں اور چلاتے ہیں اور ان کے پاس ڈرائیوی لائسنس جو ہوتا ہے اسی ملک کا ہوتا ہے جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں اس میں تو وہ ان کو اجازت ہے بائی اللہ وہ ڈرائیوی لائسنس بھی وہاں پہ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ گاڑی چلا سکتے ہیں اسی طرح اگر وہاں پہ آپ کل کوئی شفٹ ہو جاتے ہیں رہتے ہیں تو اسی لائسنس کو وہاں پہ کار آمد کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں تو اس لائسنس کو آپ کو کنورٹ کروانا پڑے گا اس ملک کے ایڈریس پہ اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جو ہے اس کو ایز ای پرفیشن ڈرائیور کے طور پہ بھی چلا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں نے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی